آپ نے کہا کہ ہم ہائی کوٹ سے رجوع کریں گے کیا آپ لی لے کے آئے ہیں؟ جو ایک ایسی روایت قائم ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں مرتی اور رات دس گیارہ بجے تک ہمیں پروسیڈنگز سے تو رات ساڑھے چھے بجے کل بار پھینک دیا گیا جیسا کبھی نہیں ہوتا اور ہمیں بار پھینکنے کے بعد ان وکلا نے اپنا ٹرائل کیا کیسے کیا سیاہ کیا سفید کیا we don't know دو دو منٹ کے سوال پوچھے فارمالٹی پوری کی اٹھارہ گوا رات کے اندر ہونا لیٹ نائٹس ہونا پھر رات و رات شاید گیارہ بجے تین سو بطالس کی ریکارڈنگ کا پروسیس بیان کا وہ ہوا اور ہم رات سے اب اس کوشش میں کہ ہماری یہاں شنوائی ہو so the entire legal team and above all the concerned family is present in اسلام آباد ہائی کو hoping کہ ہمارا case urgently take up ہو اور ہم chief justice صاحب کے پاس یا ان کے appointed judge صاحب کے پاس ہم اپنے grievances رکھیں اور ٹرائل کوٹ کو مزید کاروائی سے فوری روکا جائے in the interest of justice judge صاحب کے conduct کے حوالے سے بتائیے گا کہ بار بار آپ اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ چیز point out کر چکے ہیں لیکن پھر بھی چاہے judge مشیر صاحب یا دونوں judge صاحب کا conduct سب کے سامنے judge صاحب کوئی تیارت برتنی چاہیے تھی جب دو دفعہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کا کیا ہوا ٹرائل کل ادم قرار لیا دو دفعہ تمام record کیا ہوا evidence اور proceedings initiate ہوئی سپریم کوٹ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ official secret sect کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ سزائے موت اور عمر قید کا کیس نہیں ہے یہ تو شاید چھوٹے جرم کا بھی کیس بنتا یا نہیں بنتا یہ دیکھتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ جو special judge صاحب ہیں وہ نہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی بات سننے میں کوئی یقین رکھتے اور نہ ہی سپریم کوٹ کے کسی order کو انڈرسٹینڈ کریں گے یا اس کو implement کریں گے تو overall میں کل بھی بولا ابھی بھی بولتا ہوں کہ آپ آئین کو article 10 کو آپ fairness کو آپ وکلا کو آپ وکلا کے role کو آپ ان کے function کو to defend people آپ اس سارے process کو دفن کر دیں کیونکہ جو ہم نے کل دیکھ لیا ہے سائیفر کیس میں وہ اس سے پہلے اور اب ہماری بات میں بہت بزر ہے کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہیں انہوں نے دو دفعہ انہی judge صاحب کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں دو دفعہ یہ تیسری مرتبہ آج ہم آئے میں امید کرتے ہیں کہ timely وقت سے پہلے اس سے پہلے کہ بہت بڑا نقصان وہ judge صاحب کر دیں ان کو فوری طور پر روکنا چاہئے straight away شکریہ